بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم طبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سوائے موت کے کسی بھی مرض کو بغیر علاج کے حلق نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخر کو بیدار ہو جاؤ تاکہ آسمانوں کی برکت پالو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر پینے سے اجتناب کرو پیاس کی حالت پہ پانی کو گونٹ گونٹ کر کے پیو ایک دم سے ہرگز نہ پیو کلونجی ہر درد کی دعا ہے سوائے موت کے اس کو دعا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لئے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمل کے بعد عورت کو پہلی گزہ پھجور دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انار کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے شہد بہترین گزہ ہے یہ دل کو ترو تازگی عطا کرتی ہے اور خافضہ کو کووی کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روٹی کو چھوڑی سے مت کٹو جس طرح اللہ نے اس سے مقترب قرار دیا تم بھی اسی طرح اس کا احترام کرو انجیر نکرس اور بواسیر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے کشم کا سفرہ کو ابرنے سے روکتی ہے اور بلگم کو کم کرتی ہے ترنجم یعنی بڑا لیمون دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے ہر بوزہ مسانے کو صاف کرتا ہے میتے کو خلقہ کرتا ہے اور جسم کو ترو تازہ رکھتا ہے پھل کو چھوڑی سے ٹکرے کرنے کے بجائے دانتوں سے کھانے میں زیادہ بہتر ہے ہر بوزہ جنت کا پھل ہے لہذا اس کو کھانے سے گفلت نہ کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیر ایک پھل ہے جس کو کھانے سے آنکوں کی بینائی تیز ہوتی ہے نئے پھلوں میں بہت پوائد ہوتے ہیں نئے پھل کھانے سے جسم تندرست ہوتا ہے خجور کو ناشتے میں کھا ہوتا اندرونے جرسین کا ہاتمہ ہو جائے اللہ نے خجور اور انار کو ادن کی تنیت سے پیدا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کو زیادہ کھانے اور پینے کی عادت ہوتی ہے وہ سنگدن ہوتے ہیں